اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور آج یہ زمینرات کا خوشیرہ کرتے ہیں اور صبح تبھی نو بس گئے ہوں اور بلکل میں بلند روازے کے پاس میں خوشیر چکی ہوں آراز میں آپ لوگوں کو بلکل سکرے سے اچھے سے زمینرات کا خوشیرہ سا نظارہ دکھانے والے ہیں آپ لوگوں سے گزارے سے کیا زمینرات کا بھی ہوں آج کی دن آپ لوگ بلکل بھی کہیں بھی میرے بلوگ کو ان مکیز ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو بڑی دیکھ کے پاس میں پہنچ چکی اور پورا سامنے کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی دیکھیں زیارت کی جی آپ لوگیں دیکھیں بڑی دیکھ کا منظر ہے جو میرات کی دین کا اور سامنے کا نظارہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ظاہرین حضرات کی کتنی چہل پیل اور دیکھی ایک خوبصورہ سی چادر شریف جو پیش ہونے کی نجات ہے میں قریب سے چل کر کے آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو وزو خانے کی زیارت کراتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ باہر والا وزو خانہ ہے اور یہاں سے سامنے دروازہ ہے جہاں سے میں اندر کی طرف چلوں گی تو اندر کا بھی پورا محول آپ لوگ میرے ساتھ میں دیکھتے ہوئے شریف اور دیکھ سکتے ہیں چادر شریف جو جا رہے تھے بلکل سامنے آگے سے ہی جا رہی ہے اور ادھر دیکھیں میں آ چکی اس دروازے سے باہر اور یہاں پہ یہی گریب نماز کی بی بی صاحبہ کا مجاج شریف اور آگے یہ فرید بابا فرید الدین کا چلہ شریف اور ابھی جو ہے میں چل دی ہوں دیکھ سکتے ہیں ابھی اوپر میں چاروں طرف جو ہے پردہ لگا ہوا ہے سازانی مزید پر اوپر بھی پردہ لگا ہوا ہے اور یہ چار نمبر گیت کے پاس میں پہنچ چکی ہے دیکھیں چار نمبر گیت کے پاس کا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی ماشاءاللہ زیارین حضرات کی جہل پہلا فرمدی کی کتنی ہیں اور دیکھیں جنتی دروازہ ہے یہ جنتی دروازے کی زیارت کی جی اپنے سامنے سے تھوڑا سا دکھاتی ہوں میں آپ لوگوں کو بھی بھر بھار بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے مجھے رک رک کر ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے دیکھیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی زیارین بیٹھوں کے نظر آرہے ہیں ہزاری میں زیارین کے پاس میں سارے حاضرے والے لوگ ہیں جتنے بھی حاضرے والے لوگ آتے ہیں دیکھیں میں اس کے باردہ میں یہی کہگر میںары مitted ہیں یہی پر ان کے حاضر جوار کھلٹی ہے اور میں جو ابھی تین نمبر گیت کے پاس میں آ چکی ہوں اور یہاں کا بھی منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف کھٹنی روہ نکھ ہیں دیکھیں آپ لوگ اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تین نمبر گیت کے پاس انگ Mindar جائر ہیں ہی دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی بھی بڑی سے چادر شریف آتی ہے ایسے تو یہ تین نمبر گیٹ سے ہو کر یہ بھی زدی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ چادر شریف تین نمبر گیٹ سے ہی جا رہے ہیں اندر اور گنبا شریف کا نظرہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھئے دو نمبر گیٹ کے پاس ناچکے اور یہاں کا مقاول آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے دیکھئے کووالی کے آواز جو ہے گونج رہی ہے تو پورا منظر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ لوگ پلیز پلیز پورا لاش تک دیکھئے گا تاکہ پورا مقاول آج کا آپ لوگ دیکھ پائیے اور یہ دیکھئے دو نمبر گیٹ کے پاس کا منظر ہے اور یہ گیٹ وہ ہے جس گیٹ کے سامنے ہی قدم بوسی ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگ سلام کر لی جائے گا دعا کر لی جائے گا میں ہمیسا دعا کر کے ہی بھوڈیو بناتی ہوں آپ سب کی طرف سے اور دیکھئے میں چل رہی ہوں ایک نمبر گیٹ کی طرف اور ایک نمبر گیٹ کا پورا منظر دکھاؤں گی پھر آپ لوگوں کو آگے کا نظرہ دکھاؤں گی اس کے لئے آپ لوگ پورے بلوگ کو پورا لاش تک دیکھئے گا ابھی جو ہے نو بس کی تیس منٹ ہو چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس وقت کا یہ منظر ہے دیکھئے ایک نمبر گیٹ کے پاس کا محول ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو عورتوں کی نماز عبارت کرنے کی ایک سائیڈ میڈر جگہ ہے اور دیکھئے یہ مین دروازہ ہے غریب نیاز کی درگا شریف کے اندر جانے کا اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر لائن جو ہے یہاں سے لگی ہوئی یہ پوری اور سامنے جو ہے کووالی ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پوری کووالی کی محکل سجی ہوئی ہے یہاں پر اور اس کے پیچھے ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چراغ روشنٹ ہے وہ بھی اپنے لوگ پورا نظرہ دیکھ رہا ہو گیا آسا ہے یہاں پر جو اگر بڑھتی جاتی ہے بیچ میں آپ لوگ دیکھ جہاں پر کووالی ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچھے اور سامنے کا نظرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن جو ہے دیرے دیرے بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ مین دروازہ اگر اپنے اور اس کے درگاہ شریف کے اندر جانے کا اور دیکھئے باہر کی طرف میں آگئی ہوں اور یہاں سے پورا منظر دیکھاتے ہو چل دیوں دیکھئے یہاں سے گمبہ شریف کے نظرہ دیکھئے آپ لوگ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور پردہ لگا ہوا اس وجہ سے میں پورا گمبہ شریف کے نظرہ آپ لوگوں کو نہیں دیکھا پا رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہوں گی کہ ویڈیو جو ہے بخلت صاف نہیں آ پا رہے کیونکہ اوکر جو پردہ لگا ہوا نا پیلا پیلا تو اس کی روشنی آ رہی ہے پوری نیشہ تک ابھی جو بلکل میں چل رہی ہوں دو نمبر گیٹ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پورا مخول میں دیکھاتی ہو چلیں گے پلیز آپ لوگ جو بلو کی پورا لاش تو دیکھیں گے تاکہ پورا مخول آ جمیراد کبین کا دیکھ پائی لے اور جمیراد کبین کا ایسے بھی مخول جو ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے دیکھیں یہاں سے دیکھیں آپ لوگ پورا منظر دیکھیں اور یہ تھوڑا سا میں دورویلا کامیرہ کی ہوں پورا ماحول یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں تین نمبر گیٹ کے قریب تھوڑا سا چل رہی ہوں یہاں کا منظر آپ لوگوں کو بخار کردے لئے دیکھیں یہ تین نمبر گیٹ کے پاس کا ماحول ہے اور میں جو دورویلا کیمرہ ہے اس کیمرے سے تھوڑا سا ساف ریڈیو نہیں آتا ہے اس لئے میں اس والے کے کیمرے کو بہت کم نیوز کر رہی ہے اور یہاں پر جو ہے بہت خوبصوری سی قوالی ہو رہی ہے کہ تھینہ سا قوالی آپ لوگ سنیے اور اس طرح سے کہیں سے لگے کہ آپ لوگ ہی غلیب نواز کی باردہ میں موجود ہیں اور اس کے بعد میں آگے تک کیا محول رہتا پھر دکھاؤں گی تو اللہ شکل ہوں گا موسیقی موسیقی اور ابھی جو ہے دس بج چکے ہیں اور دس بجے کا یہ منظر ہے ایک نمبر گیر کے پاس میں آ چکے دیکھیں لائن جو ہے کتنی لمبی ہو چکی ہے دیکھ سکتے آپ لوگ کبھی یہاں سے لائن یہ لگ چکی ہے پورا منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنی لمبی لائن ہو چکی ہے اور آج جو ہے میں آپ لوگوں کو ایدھر والے دروازے سے لے کر کے چلیں گی باہر میں ہمیشہ میں اس طرح سے آپ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں دیکھ نمبر گیر کے پاس میں آپ لوگوں کو باہر کے چک لے کر چلیں گی اور یہ جو آپ لوگوں کو پیم نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک تراجی رکھا ہوا ہے جہاں پر جو بھی زہرین حضرات جو ہے منلک لیتے ہیں یہاں پر اس طرح جو پوٹر جو ہے یہاں پھڑے ہو جاتا ہے اور اس کے برابر کوئی بھی چیز کا وزن کرتے ہیں اور دیکھیں میں باہر کی طرف آ چکہ ہوں ایک نمبر گیر سے میں آپ لوگوں کو باہر کی طرف لے چل رہی ہوں تو پورا منظر آپ لوگوں کو باہر کے چلی دیکھیں گا کوئیسا راستہ بھی ہے پورا نظر آپ لوگوں کو دیکھیں گا یہ دیکھیں سامنے ہی جو ہے بیوی صاحبہ جو دریب ناز کی بیوی صاحبہ میں اسی دروازے سے باہر چلتی ہوں اور آپ لوگ پلیز پورا لاش تک کیا دیکھیں گا میں آپ لوگوں کو پورا بلند دروازے سے نظام گیر تک لے کر چلیں گے اور اس کے باہر کا بھی کیا محول ہے وہ بھی پورا دکھاؤں گے آپ لوگوں کو اس کے لیے آپ لوگوں کو بلوگ پورا لاش تک دیکھنا ہوگا تاکہ پورا لاش تک کا آپ لوگوں کو بھی میرے ساتھ میں زیارت ہو جائے دیکھیں باہر کی طرف میں یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں کہ بھی بھار نہیں ہے ایسا نہیں یہاں پر جھاڑوں بھی لگ رہا ہے اس وجہ سے یہاں پر جب بڑا آپ لوگوں کو کم دیکھ رہی ہیں دیکھیں بڑی دیکھ کے پاس میں اس طریق سے دیجار دی ہوں اور دیکھیں یہ بلند دروازہ ہے سامنے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے میں آپ لوگوں کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں چھوٹی دیکھ کے پاس کا منظر ہے اور یہاں پر جب بھی بڑا آپ لوگ کو دیکھتے ہیں زیاری نظرات یہ سیوریہ سے نظر آ رہی ہیں یہ بلند دروازہ ہے جہاں پر میں بھی آ چکی ہوں اور یہاں سے آگے کی طرف میں چلوں گی نظام گیر جہاں سے باہر نکلتے ہیں تو پورا منظر آپ لوگ دیکھئے گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کی زیاری نظرات یہ کتنے دیر بھارے ہیں کتنے چہار پہلے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت سا منجر ہے جن میں رات کردین کا محول آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خوبصورت ہوگا اور ابھی جیسے گیارہ بجے گا بارہ بجے گا ویسے محول جو ہے اور بھی خوبصورت ہوتا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سامنے دروازہ ہے اس دروازے سے میں باہر کی طرف چلوں گی نظام گیر کے پاس میں اور پورا محول آپ لوگوں کو دکھاؤں گیر پورا لاش تک دیکھیں آپ لوگ دیکھیں اس دروازے سے میں باہر کی طرف آ گئی ہوں اور باہر میں جو آپ لوگوں کو دروازہ جو نظر آ رہا ہے یہ نظام گیر ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں پورا آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں میں آ چکی ہوں یہ نظام گیر پور اور یہاں سے آپ لوگوں کو درگاہ وزار کا تھوڑا سا محول میں دکھاتی ہوں اور بلوگ کو بھی میں یہی پر ان پر رہی پورا منظر آپ لوگ دیکھیں تو آج کا بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ پر کبھی جب میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ لوگوں کو اور میرا بھی ہنسلا تھوڑا سا بڑھے گا آپ لوگ کمنٹ کریں گے تو اور انشاءاللہ میں پوری کوشش کر لیوں کہ آپ لوگوں کو روز کا بلوگ دیکھنے کیلئے گا تو آپ لوگ بھی لائک کر دیا کیجئے اور شیئر کر دیا کیجئے زیادہ سے زیادہ